دو سوال آئے ان کے قبرستان میں دے گے پکانا قوالی کرنا پہ قوالی میں جھومنا جی دیکھئے میں پہلے تو آپ سے ارز کروں گا کہ جب اس طرح کے حسات موضوعات چھڑ جائیں تو اس میں ضرور آپ ہر ایک کا موقف جو ہے مکمل طور پر لیں سر مجھے پتا ہے ابھی یہ گھنٹہ اور ہے میں سخون میں ہوں تاکہ آپ کے سننے والوں اور دیکھنے والوں تک بات واضح بات آتی تو نہیں جانے دوں گا سر جہاں تک یہ کنڈے کا موضوع ہے یہ اب حساس کر دیا گیا ہے یا بنا دیا گیا ہے پاکستان کے اندر ورنہ تاریخی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو بردن صغیر میں اس طرح کا کوئی جھگڑا نہیں تھا یہ جھگڑے شروع ہوئے ہیں گزشتہ بیس پچیس سالوں میں تیس سالوں میں پہلی بات اس چیز کو میں پیشے نظر رکھنا چاہیے میں سمجھ گیا کہاں سے شروع ہوئے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو مسالک کے اختلافات پیش آتے ہیں تو مولوی صاحبان کا پیٹ تب بھرتا ہے اور لوگ ان کی طرف تب آتے ہیں جب وہ دوسروں کو نشانہ بنائیں اور اس کے نتیجے میں جب اختلاف زیادہ ہوگا تو ہر مسلک کے لوگ اپنے مولوی کے پاس جائیں گے اس کا نتیجہ مولوی کی دکان کا زیادہ سے زیادہ گرم ہونا اور آباد ہونا اور یہ ان موضوعات میں سہ ہے یہ آپ بات کر سکتے ہیں یہ ایک دفعہ میں نے بات کی میرے کچھ عوام پڑھ دیتے ہیں یہ دیکھیں اس میں بغیر کسی مسئلک کے امتیاز کے میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے تمام مسائل میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ اللہ کے دین کو فالو کریں اپنی خواہش کو دین بنانے پر تل جاتے ہیں مشکل یہ ہے اس لیے ہمیں آنا چاہیے اللہ کے دین کی طرف اگر کوئی شخص کوئی کام کرتا ہے اور خیر کا کام کرتا ہے تو اس سے پوچھنا چاہیے نہیں ہے کہ میں اپنا فتوہ اس پر لگوں گا اس سے پوچھو بھئی آپ کس نیت سے یہ کام کر رہے ہیں محضر بھائی صحیح بات جب میں آپ سے پوچھو گا آپ بتائیں گے میں اس نیت سے یہ کام کر رہا ہوں تو بات ختم ہوگی آپ کی اگر نیت خراب ہے تو آپ کی سزا ہے وہ اللہ دے گا اگر نیت درست ہے تو اس کا عجر بھی اللہ دے گا اصل میں اس طرح کے جو دسترخان لگتے ہیں کبھی امام حسن مجتبہ علیہ السلام کے نام سے کبھی امام صادق علیہ السلام کے نام سے کبھی بعض اور اولیاء کرام اور صحابے کرام اور اسی طرح سے احمی اہل البیت کے ناموں سے یہ بنیادی طور پر غریبوں کی دستگیری اور پیٹ بھرنے کا ذریعہ ہے بنیادی طور پر دو باتیں کروں حرام تو نہیں ہے قطعن حرام نہیں ہے آپ بتائیے بالکل جائز ہے جائز ہے سر اللہ کے نام پر آپ کی طرف سے کیا بیان ہے اس پر کیا سوال ہے کہ مطلب یہ نیاز نظر اسالے سواب کا کھانا اسالے سواب جائز ہے ٹھیک ہے مگر کسی کی وفات پر اس کی خوشی کا اظہار کرنا یہ نہ جائز ہے وہ کھانا جائز ہے جو اللہ کے نام پر اللہ کے نام پر وہ جائز نہیں سر صاحب بریک بریک سے واپس آتے ہیں کیا مطلب ہے